اسلام علیکم ختم حضرات میں ہوں اسرار احمد قصانہ پاکستان میں سیاسی منظرنامہ اس وقت بہت ایکٹیو نظر آ رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے کافی سرگرمی دکھائی جا رہی ہے سینٹ کی الیکشنز کی وجہ سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چیزیں چل رہی ہیں مریم نواز شریف کے جو بیانات ہیں وہ آ رہے ہیں پیوپلز پارٹی کی طرف سے پی ڈی ایم کی طرف سے تو ایک گہمہ گہمی کا سلسلہ نظر آ رہا ہے اور کافی شورو ہوگا بھی ہے الیکشن کے حوالے سے اور سینٹ کی ٹکٹس کے حوالے سے اس کا ذراعہ ہم تجزیہ کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینٹر انور بیک صاحب ہمارے پرانے دوست اور بہت ہی بڑا نام پولٹکس کے حوالے سے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بھی چیئرمن رہے ہیں اور بہت ہی ایکٹیو لائف انہوں نے پولٹکل لائف گزاری ہے اور اس کے علاوہ ان کا جو ایک جو جو وجہ تسمیہ ہے وہ ایک تو سیاست ہے دوسرا ان کی جو خوش لباسی ہے وہ بھی ان کی ایک وجہ شہرت ہے بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ looking good is not self importance it's self respect تو یہ اس چیز کے پر believe کرتے ہیں اور mashallah بڑا اچھا ان کا کردار رہا ہے سیاست میں انور بھائی بہت بہت شکریہ جی thank you for joining us thank you very much for having me on your show thank you انور بھائی اچھا مجھے یہ ذرا بتائیں آپ بھی سینٹر رہے ہیں اور بڑا actively آپ نے کام کیا مجھے یاد ہے آپ ہمارے جب شوز میں آیا کرتے تھے تو دونوں ہم نے آپ کے ادوار دیکھے پیورٹس پارٹی کے ساتھ بھی اور نون لیگ کے ساتھ بھی تو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ کسٹر کمپیریزن کر رہے ہیں کیا ٹکٹس کے حوالے سے جو سلسلہ چل رہا ہے اور کیا کھچڑی پک رہی ہے ذرا تھوڑی سی ہمیں update دینا آپ کو آواز آ رہی ہے میری آ رہی ہے جی اچھا جی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب دو ہزار تین میں ہم select ہوئے تھے محترمہ شہید اس وقت زندہ تھی اس وقت selection جو ہوا کرتی تھی پارلیمنٹری بورٹ کی اور فائنل انڈورسمنٹ محترمہ بن ازیر بھٹو کی ہوتی تھی it was absolutely on merit and no پیسہ چلتا تھا کوئی پیسہ نہیں چلتا تھا i mean i can show you that because میں خود senator رہا ہوں اور میں نے یہ people's party کے اندر یہ پورا process دیکھا ہمارا maximum خرچہ جو allowed تھا election commission سے دو لاکھا میرا خرچہ ذاتی طور پر ایک لاکھ پچھترہ ہزارہ آیا اور جتنے میری colleagues تھے سب کا اتنہ ہی آیا but over the years over the years unfortunately یہ کچھ منڈیاں کھلنے لگ پڑی اور یہ کھلنا شروع ہوئی ہیں پہلے بلوچستان میں اور پھر فاتا کے اندر اور وہاں پہ جو لوگ پیسہ دے کے آ رہے تھے میں نے ایک دن چودری شجاعت صاحب سے پوچھا میں نے کہا چوئی صاحب آپ تو ما شاء اللہ بہت پرانے کھلاڑی ہیں اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ لوگ کروہا روپے دے کے بلوچستان اور فاتا سے آتے تو سینٹ کے اندر میں یہ recovery کا پیسہ تو recovery تو ہو ہی نہیں سکتی پیسے کی جتنہ وہ پیسہ خرج کر کے آتے ہیں election کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ mostly جو لوگ یہ دو area سے آتے ہیں یہ basically smugglers ہیں اور یہ سب کالا دھندہ کرتے ہیں اور یہ اپنا کالا دھندہ کو چھپانے کے چکر میں یہاں آتے ہیں so that یہاں پہ authorities کیا ان کے پاس ایک direct access ہو prime minister کے ساتھ ہوگا president کے ساتھ ہوگا IGFC کے ساتھ ہوگا core commanders کے ساتھ ہوگا so you become all of a sudden high profile personality اور جتنا اپنا کالا دھندہ وہ under the grab of this senatorship وہ کرتے ہیں and what i what i noticed later on کہ جو لوگ وہاں سے آئے وہ سب یہی کاروبار کرتے تھے اب دیکھیں یہ چیزیں تو party leadership کو آ یا جو political party ہے جو ان کو ticketیں دیتی ہے ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھئی party کا کوئی اس کے اندر loyalty نہیں ہے party کبھی اس نے join یعنی party کو نئی join کی ہوئی ہے newly یعنی joint members ہیں ان کو ticket دیے جا رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں اس دفعہ party tickets جس لی کے سے distribute specially ptii میں ہوا ہے تو وہاں پہ تو کافی رولہ ہوا ہوا ہے اور ایک دو جگہ تو prime minister نے انٹری کر کے withdraw بھی کی ہیں اور ابھی بھی رولہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی عجیب سا situation ہو گئی ہے i would now call all this democracy as fake democracy کیونکہ یہاں پہ اب وہ چیز ہے ہی نہیں کہ بھئی ملک کے لیے کچھ کرنا ہے ملک کے اندر education کا problem ہے ملک میں healthcare کا problem ہے اس پہ کوئی توجہ نہیں کوئی دے رہا نہیں ہر آدمی اپنے چکر میں پیسے بنانے کے تو i'm sorry to say i mean اب politics میں اتنا مزا نہیں رہا leg pulling ہے یعنی سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ personal level پہ attacks ہوتے ہیں i mean it's a very uh horrible situation as far as کیا یہی وجہ ہے انور صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے سیاست سے دیکھیں میں اس لیے دیکھیں میں نے people's party i really enjoyed people's party until shaheed ben nazir hutto was uh living i just couldn't pull along with mr zardari for i don't want to go into the reasons but i had no choice but i had to leave people's party with a very heavy heart i was uh invited by uh mr imran khan i went to see him jhangi tereen میرے ساتھے تو اس وقت ان کا وہ lahور کا جلسہ نہیں ہوا ہوا تھا and uh i was not too impressed at that given time کہ بھئی میں join کروں تو میں نے یہ سوچا کہ let me go in a matured party which the other party matured party according to my sense was pmln مگر pmln جب میں نے join کی although میری میاں شریف صاحب سے بہت اچھے تعلق آتے he really liked me and i thought i would get along with him but beach میں وہاں پہ اتنی politics ہے internal politics you cannot imagine so i couldn't cope up with that and i mean the time i spent at bisp i was really uh given a tough time by saddar and i my adam سے جھگڑا ہوا i mean you uh so i i mean you uh so i مجھے یاد ہے مجھے بڑے اچھی طرح یاد ہے آپ نے اس کو بڑا resist کیا تھا بہرحال اس نے مجھے کام کیا تھا میری management میں مجھے چلنے نہیں دیتا اسی دیکھیں میں نے bisp i didn't i was not interested in bisp i mean مجھے تو میاں صاحب کو میں ملنے کیا تھا i was interested in uh overseas pakistanis because uh i had an expertise in human resource میں تھا جو middle east لوگ جاتے ہیں so i wanted to help the country to build our foreign exchange reserves by in in shape of home remittances تو میاں صاحب کو میں وہ ڈسکس کرنے کیا تو میاں صاحب نے کہا کہ cabinet بن گئی ہے تو آپ مہرمانی ہیں آپ ابھی bisp میں handle کریں اور پھر we'll when we reshuffle we'll make some changes bisp میں جب میں گیا میرے حساب سے یہ assessment ہے کہ it is total waste of money even today i mean یہ جو اساس program جو نام change کر کے اساس program ڈیٹی آئی government کر رہی ہے sir دیکھیں میری بات سنیں جب تک آپ لوگوں کو ٹھیک ہے آپ لوگوں کو assistance دیں but آپ ان کو کوئی technical education دیں کہ وہ کوئی technical ہونر انڈاس آئے وہ local industry میں جائیں وہ باہر کے ملکوں میں جائیں especially gcc ملکوں میں جائیں اور پاکستان کو home remittance بھیجیں اب خالی ان کو پیسہ دینا اور وہ بھی اتنا پیسہ کہ وہ اپنا چار ہزار روپے مہینہ آج جا رہا ہے تو چار ہزار روپے مہینہ وہ غریب آدمی جس کے آٹھ دس بجے ہیں اور ماں باپ ہیں اس ملک آفٹر کرنے کے لیے اس پیسے کا فائدہ ہے it's going down the drain so that is why جو ہمارے بینیفیشریز تھے بی آئی ایس بی کے ان کو ہم ٹیکنیکل انسٹیٹوٹس میں ڈالیں اور ہم آگے چلائیں and we should take out people from the poverty level تو اس پروگرام میں اس وقت ہوگی جب دس آدمی دس فیملیز میرے پاس آئیں اور کہیں کہ اب مجھے یہ منترلی سٹائپنڈ نہیں ہے I'm quite capable of running my feet آپ نے مجھے ٹرین کھایا سب کچھ کیا and I did my best I mean and اس میں میں تعریف ضرور کروں گا جنرل راہیل شریف کی I requested him all the military training institutes and he was so helpful that he gave me the Quetta one کہ وہ جنرل جنجوہ تھے میں ان سے ملا پشاور کے کور کمانڈر سے ملا they were very helpful to me but on the other hand I mean this Dar was after my blood he never liked me staying because I used to question him directly تو مطلب کہنے کا یہ وہاں پہ پتہ نہیں میاں صاحب بے بس ہو گے so I then decided جنرل کے لیے اور گرینڈ چیلڑن کے لیے بہت بڑی تخمہ ہوگا but یہ لوگ تو ان کے تو آپ سوچ بیچائی آپ جب دیکھیں گے اور سنیں گے حیران ہوں گے so I decided it's time to quit and I'm not you know a man who would compromise اور دوسرا یہ political parties آج کل کی یہ چاہتے ہیں تابیدار لوگ تابیدار in the sense کہ بھئی ہاں میں ہاں ملا you cannot give your dependent view so it was very difficult for me to continue so I therefore decided کہ چھوڑو بہت ہو گئی ہے ان کی ان کا political party culture یہ ہے کہ خوش آمد کار آمد جو خوش آمد کرے گا اور آپ کو حیران ہی ہوگی اسرار بھائی کہ the big names you see in the political parties when they talk to their leaders I mean they behave like domestic servants I have seen that with my eyes and I was honestly shocked کہ میں نے کہا یہ لوگ اپنے آپ کو عزت سے کیوں نہیں کیری کرتے the guys are all beneficiaries financial beneficiaries کیونکہ اگر میاں صاحب نے کوئی ہڈی بھی پھینکی وہ ہڈی بھی دس ملیون ڈالر دی ہوتی ہے you get my point I mean government کے اندر تو بڑے لمبے لبے کھانچے ہیں تو so therefore I thought کہ it's time that I quit and get on one side بس ان کی support کر رہے ہیں اور کس طریقے سے اگرانی صاحب آپ کو پتے اگرانی صاحب کے پر charges کس قسم کے لگے ہوئے ہیں ان کا تو ایک ہار بھی ان کا انہوں نے پہنا ہوا تھا کیا ان کا character ہے دیکھیں character کی بات چھوڑے when you are in politics you have no character اب آپ یوسف رضا اگرانی کو بچالے کو چھوڑیں آپ شعباز شریف کی statements دیکھیں وہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے زرداری صاحب کو زرداری صاحب کے statements دیکھیں وہ کیا کچھ نہیں کہتے تھے میاں صاحب کو یہ تو یہ سب they are now actually joined together to fight a common enemy and that enemy is عمران خان اب وہ accountability process کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے وہ پریشان ان کو دیفنیٹلی کیا ہوا ہے سو یہ سب مل گئے آپس میں جس ٹو کیک آؤٹ عمران خان and put pressure on the government and the پیڈیو اس کے بھئی یہاں پہ آپ election کریں اس کو disband کریں یہ گورنمنٹ کو یا جو مرضی کرنا کریں آپ ان کو نکالیں اور election کروائیں تو یہ it's just this match of convenience between people's party and the PMLN اور مولانا صاحب تو I mean he man to lead PDM because ان کو تو باہر بیٹھے وے ایک تھوڑی بہت عزت مل گئی ہے اور importance مل گئی ہے but otherwise I mean it's just marriage of convenience and they are fighting a common enemy جس دن عمران خان چلا جائے گا آپ دیکھتے رہیے گا there be dagger again again اچھلیاں نکال کے پھر کھڑے ہو جائیں گے ایک کہے گا اس کو گسیٹوں گا ایک کہے گا اس کے پیٹس میں پیسے نکال لوں گا یہ کچھ بھی نہیں یہ جو سیاست آپ بتا رہے ہیں یہ تو سیاست نہ ہوئی یہ تو گند ہے یہ کوئی سیاست تو نہ ہوئی اگر ہم قائد عظم کو دیکھ رہے ہیں دیکھیں قائد عظم کا کردار was a very lucky man he was the founder of our country وہ تو عزت سے چلے گئے بعد میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے حلا کیا رہے ہیں right after his death up to today کوئی stability نہیں آئی ہے ہمارے پاس آپ اس سے اندازہ کریں آج ہمارا ملک جو ہے سرار صاحب کنگلا ہے we have money we are begging for every dollar from every nook and corner of the world ٹھیک ہے اور ہمارے جو political leaders ہیں i mean the PMLN کی leadership لے لیں یا people's party کی leadership لے لیں they are filthy rich ان کے تو اتنے پیسے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے and the government treasury is zero they don't have money to give a raise to the government employees جو اتنے دنوں سے روز کبھی وابدہ protest کرتا ہے کبھی government employees protest کر رہے ہیں کبھی کوئی protest کر رہے ہیں ابھی تو سنا ہے کہ اسلام وقت police بھی protest کرنے جا رہی ہے so what i'm trying to say is this that they have gang raped this country اور اس ملک کو انہوں نے کنگلا بناتی اور ان کے بڑے بڑے دھر ہیں انہوں نے قانون ایسے بنائے کہ ان کی کنگلکشن ہی نہیں ہو سکتی اب آپ دیکھیں جو سندھ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں وہ شرجیل میمن ہے آسیم ہے آغا سراج دورانی ہے and so many other guys who been caught میں سندھ یہ بت دھائی سال لوگ ہیں عمران خان کو آئے وے ایک بندہ آج تک ان کا case conclude نہیں ہوا with conviction یہ ہماری prosecution اتنی کمزور ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے آپ پنجاب میں آئے وہ آہد چیما اور فواد حسین فواد خواجہ وہ کیا نام خواجہ رفیق ساد رفیق اور شاباز شریف حمزہ شباز جیل میں cases نہیں چل رہے dates پہ dates بیل پہ بیل یہ کوئی سمجھ بھی نہیں آرہا کہ ہو کیا آرہا دیکھیں جب تک conviction نہیں ہوتی یہ political leaders کی لوگ ہمارے کیونکہ uneducated ہیں معذرت کے ساتھ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے they don't have that mind to think and they have kept our nation deliberately illiterate یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے لوگ ہمارے کتنے جائلیں بچارے وہ اچھے برے کی پچھانی نہیں ہے آپ دیکھیں یہ جو جلسے آج کل ہو رہے ہیں ہزاروں کی تعداد لوگ جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں ٹھیک ہے شور شراب آ رہے ایک بریانی کا پیکٹ مل جاتا ہے that's it they have no educational background to understand who is corrupt and who is not corrupt تو یہ تو ایک تماشا لگا ہے اس ملک کے اندر اور میں تو اس کنکلوجن پہ I mean many people don't like it but I am convinced کہ democracy is not the answer man to run mad man جو یہ کہے کہ 10 20 سال کوئی الیکشن نہیں ہوگا ملک سیدھا کرنا ہے جب تک وہ حالات نہیں ہوگے یہ ملک سیدھا نہیں ہوگا اسرار بھائی ملک اتنا خراب ہو چکا ہے اتنی corruption ہے ملک کے اندر کہ آپ زیادہ نہیں کر سکتے یعنی چپے آپ پیسہ دینا ہو چاہ بلکہ زیادہ دینا ہے کیوں بھائی وہ ناب ہے رسک زیادہ ہے this is the answer people give you so it is in a you need a mad man to run جو 150 آدمی کو ٹانگے یا سڑکوں کے اوپر پھر یہ ملک سیدھا ہوگا with democracy یہ تو بس روٹ لاتی ہے and finally پتہ چلے گا ایک دن ہم collapse ہوگے so we are in a very bad financial state of affairs اچھا coming back to this senate election یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو open ballot کا سلسلہ چل رہا ہے آپ کے زمانے میں بھی secret ballot ہوتا تھا ابھی تک secret ballot چل رہا ہے آج بھی ہم نے election commission کی presentation دیکھی ہے Supreme court میں اس سے یوں ہی لگ رہا ہے طریقے سے وہ یہ کام کر رہے ہے at the eleventh hour ایسے نہیں ہوگا یہ تو deliberation چاہیے اور opposition کو on board لینا ان کو چاہیے تھا انہوں نے نہیں لیا because they are not ready to talk to the opposition at all دیکھیں جب آپ politics میں you may not like a man but you have to sit with him because he's in politics he's in the opposition and جب آپ government میں ہیں the government and the opposition sit and talk اور ان کو بتاتے کہ یہ مسئلہ ہے پیسے تمہارے بھی لگیں گے تم کو بھی دچکہ لگے گا unwanted people will come into the parliament let's make an amendment بھئی ہم نے open bar کر نا دیکھے نا اس system ہے وہ پہ ایک تو وہ vote ڈالتا ہے پھر وہ preferences ہیں تو یہ open ballot کے اندر وہ preferences کیسے count ہوگا میری سمجھے تو نہیں آتا although at this moment یہ جو اس کا vote count کا نظام ہے Senate کے اندر it's a very complicated issue یہ پھر points پہ چلا جا تو you have to deliberate in the parliament اور کوئی ایسا آپ قانون بناتے کہ جس میں transparency بھی آجاتی پہلے سب کچھ ہو جاتا اب last minute کو بلڈوز کرنا چاہتے میں نہیں سمجھتا i don't know what the supreme court is going to decide but it looks like that they will have to keep secret ballot اچھا مریم نواز شریف صاحبہ کے جو ان کی غلطی تھی ہم نے چھوڑ دی ہے اور اب میں سرجری کروانے کے لیے مجھے جانا پڑے گا باہر لیکن مجھے لوگ کہیں گے بھی تو میں نہیں جاؤ جو مافیاں مانگ رہے ہیں اور جب پنڈی بوئیس کو ملتے ہیں کہتے ہیں جی سانو ماف کر دیو سانو ماف کر دیو وہ کہتے ہیں جی ماف تو کر دیں گے پیسے کتھے گئے مال کچھ دیتے نہیں ہیں جو لوٹا وا ہے اور مافیاں مانگ رہے ہیں آپ دیکھیں نواز شریف صاحب I'm sorry to say this انہوں نے سارے اپنے ریزلٹس فیک کیے پورے حکومت کو بنایا پیپل اٹھ پرائیم مینیسٹ لیویل اٹھ جنرل باجواز لیویل انہوں نے مافیاں ہیں پنجاب کے انہوں نے پیٹ پیٹ لیٹس اور یہ لیٹس 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 تو اب دیکھیں جب سے وہ UK گئے سال پیٹ ہوا ہے وہ hospital نہیں رہے کچھ بھی نہیں وا so what I'm trying to say is that she just wants to get out now she's playing with fire اور دیکھیں اس طریقے سے میں نہیں سمجھتا اب تو سب لوگ گشیار ہوگئیں کہ what the game is so I don't think so it'll be easy for her to leave the country at least until PTI is a power سکتا سر دیکھیں وہ پھر سپریم کور دیکھیں I mean I don't think so Imaran khan will fall again for the high court they'll go to the superior court اور کوئی cases دیکھیں گمنٹ کے اندر تو پھر ایک میں اجازت دیں گے دوسرے میں وہ ڈال دیں گے دوسرا دیں گے but I don't think so it will be very difficult I mean for Mariam to I think it's time that Mr. Nawaz Sharif he should be bold enough to come back I mean and get his name cleared from the courts of Pakistan and do his jail term تکھیں جب tak یہ واپس نہیں آئیں گے I don't think so he is not going to get any relief from anybody not even from the establishment no I'm sorry I think for Mariam it's very difficult to leave this country at this moment of time chote chote say jo logan wo Mariam ko support kar rhen dhade to ban in may to I don't know how far they will succeed or they will fail but there are different groups within the PMLN jo is faq ek dusre ki lating kar rhen some people like Mariam some people don't like some some kate hain she is crossing the limits she should not do that every now and then so there are different versions of dg ispr ki statements don't drag the military into politics so they're just trying to build up a story so I don't think so that stage will come they're trying to create a mess in the country but hopefully i think everything should be under control and the government now probably understands tmln ki leadership chati kya hai let's see how things move senate elections جن کے دو دو ایک ایک وڈ بھی اگر ہے کہ ہمارے چانس اچھے کلکولیشن صحیح کی ہوگی تو I think he must be hopeful کہ they will get Yusuf Raza elected in the Senate This is what I think It will be interesting to watch Chalayin ہم دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ رابطہ بھی رہے گا بھیک سب بہت بہت شکریہ Thank you very much for your time as usual Thank you very much for your time It's always a pleasure to have you Thank you very much Same year Thank you Thank you Thank you Thank you